موسیقی آرمی چیف اور پی ڈی ایم میں جنگ شروع مولانا فضل رحمان کا کپتان پر گھٹیا الزام چین کا نونلی کو بڑا ڈنڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یوٹیوب اور فیس بک پر ہمیں دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید اور اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈاکٹر عمران الحق ناظرین اکرام آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل سیاسی گناہ پر ناظرین اکرام اس وقت مولانا فضل رحمان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے بڑا ہی دلچسپ قسم کا انہوں نے ایک ٹی وی انٹریو کے اندر کہا ہے جو دبائی کے اندر ملاقات ہوئی ہے مسلم لیگ نون پاکستان پپلز پارٹی زرداری صاحب مہا موجود تھے اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے جی دبائی میں جو میٹنگ کی گئی ہے اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا یعنی مولانا فضل رحمان کو اس وقت بہت زیادہ جو پریشان ہے انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور مولانا صاحب اس وقت بہت زیادہ مایوس نظر آ رہے ہیں مایوسی ان کی کل کے بیان کے اندر جھلک رہی ہے آج بھی اس حوالے سے کافی ساری پیشرفت ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو چین ہے اس نے پی ڈی ایم کی حکومت کو خاص کر جو نون لیگ ہے اس کو ایک قسم کا ڈھنڈا دیا ہے اور یورپی یونین کی طرف سے بھی بڑا پریشر آ رہا ہے پی ڈی ایم حکومت کے اوپر سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پپلز پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر مجھے اطماد میں نہیں لیا گیا یعنی مولانا صاحب کو اطماد میں نہیں لیا گیا اور دبائی کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے تو پاکستان پپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم شامل تھے اور پی ڈی ایم کا جو سربراہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اطماد میں کیوں نہیں لیا گیا مجھے بتانا چاہیے تھا ساتھ ساتھ انہوں نے جرنل ریٹائرڈ فیض حمید کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ انہوں نے مجھے پچھلے الیکشن سے پہلے بلائیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ آپ چیئرمن سینٹ بن جائیں تو چیئرمن سینٹ سے پہلے آپ کو ہم سینٹر بنا دیتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ بیان بڑا حیران کن ہے اور اس حوالے سے جو کلیرنس ہے وہ جرنل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو دینی چاہیے کہ واقعی اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ مولانا فضل رحمان نے عمران خان پر بھی بڑی تنقید کی ہے جیسا کہ آپ کو پہلے پتا ہے کیوں وہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں مختلف اس طرح کی باتیں عمران خان کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے عمران خان صاحب کو کہ اب انہوں نے بیان کیا دیا ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کی جو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت جنہوں نے قرآن پاک کو جلایا ہے وہی عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ وہ کہتے رہے حالانکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں یو اینو میں کس طرح اسلاموفوبیا پر گفتگو کی اور کس فارم پر کی اور آپ کے سامنے ہے ساری گفتگو مگر مولانا فضل الرحمان عمران خان سے ذاتی اختلافات رکھتے ہیں اس لئے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ناظرین اکرام مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ فرسٹریٹیڈ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو اسمبلی تھی اس کے اندر حلف نہ اٹھایا جائے اس کے اوپر مولانا صاحب بزید تھے اور وہ یہ کیوں چاہتے تھے اور اس لئے وہ چاہتے تھے کہ وہ خود امنے نہیں بنے تھے اور یہ پہلی اسمبلی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان نہیں تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو کوئی بھی نہیں کھائے گا میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں یہ والی پولیسی انہوں نے اپنائی تھی تو ابھی حقیقت میں جو بات کھل کر باہر آئی ہے نیوز چینل پر جو اجلاس ہوا ہے دوائی کے اندر اس سے کیوں اتنے زیادہ محیوس ہوئے ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہوئے ہیں کیوں اتنے فرسٹریٹیڈ ہو کر یہ بیان دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جو بات سمجھ آئی ہے کہ اسمبلی کی جو مدت ہے اس کو ایک سال مزید بڑھایا جائے اور وقت پر الیکشن نہ ہوں دوسری طرف پاکسن پپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں اور مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ اس اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے اور وقت پر الیکشن نہ گروائے جائیں تو مولانا کی جو اصل بات ہے وہ سامنے آگئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے تو اب خبروں کے مطابق نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو بھی دبائی بلالیا ہے اور وہاں ان سے مزاترات کریں گے جو بندر بانٹ ہے پی ڈی ایم کے ٹولے نے کرنی ہے وہ وہاں پر کریں گے دوسری طرف ناظرین کرام جو چین اس نے جو احسن اقبال صاحب نے بیان دیا تھا اس کے اوپر رد عمل دیا ہے انہوں نے کہا ہے جو سی پیک ہے جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس پر کام تسلی بخش تھا انہوں نے سیٹس فیکشن کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں کوئی تحفظات نہیں تھے اور ساتھ ساتھ چین نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی استحقام نہیں لے کر آئیں گے تو ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے چین ہمیشہ سے پاکستان کی مدد کرتا رہا ہے اور فرنٹ فٹ پر ہمیشہ کھیلتا رہا ہے انہوں نے بڑا سختی سے کہا ہے کہ آپ سیاسی استحقام لے کر آئیں ساتھ ساتھ جو یورپی انشیر ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے ہمیں جو کنسرن ہیں وہ دو چیزوں پر سب سے زیادہ کنسرن کا اظہار انہوں نے کیا ہے یورپی یونین نے دو چیزوں پر کنسرن کا اظہار کیا ہے جس پر سب سے زیادہ پریشر آیا ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ انسانی حقوق ہے ہیومن رائٹس کی انہوں نے کہا ہے کہ وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے ان کو روکا جائے یورپی یونین اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے خدشات کے لالے سے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاکسن طریقہ انصاف کے جو بڑے رہنماں ہیں جن کا نو میسے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی بھی کافی سارے رہنماں ہیں جو اندر ہیں تو یورپی یونین نے کہا ہے کہ پاکسن میں جو انسانی حقوق ہیں جو ان کی خلاف وردی ہے اس کو بند کیا جائے نمبر دو انہوں نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے وہ ہے ازادی اظہار رائے صحافیوں کو ازادی نہیں ہے اس وقت صحافی زیر اطاب ہیں میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا لکھا لکھایا جو سکرپٹ دیا جا رہا ہے بس اس پر بات ہوتی ہے تو ناظرین کرام یہ تھی آج تک کی ساری صورتحال مزید خبریں دیکھنے کے لیے اور سیاسی صورتحال جاننے کے لیے ہمارا نیوز چینل دیکھتے رہیں سیاسی گناہ اگلی خبروں تک اجازت دیں اللہ حافظ